مجھے لگتا ہے کہ اس کی اپنی دیر اسمہ تھوڑی سی کر پڑے میں صدقے جاؤں سائمہ جی آپ کے بھئی کیا ججمنٹ ہے آپ کی یہی بات میں اس طاہر کو سمجھا رہا تھا لیکن جناب وہ کہاں وہ تو اوہی اللہ آپ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں صاحب جی میں نے پہلے کہا تھا میرا دل بڑا کمزور ہے ٹوٹ جائے گا اے ڈانٹ وری میں آپ کو نیا لے دوں گا سانگ دل شفقت بیٹے گوڈ مارننگ نہیں گوڈ آفٹر نون کہو کیونکہ گھڑی پر ساڑھے بارہ بجے ہے اور تمہارے مو پر بارہ بجے ہیں آن میں بیگم کی سالگیرہ تھی اور آن میں اسی کی گناہ سے لیٹ ہو آؤں سالک فیجر اے والے کسام اے گولیا تمہاری بیگم کی سالگیرہ اور مجھے کیوں نہیں بتایا آپ کو کیوں بتایا میں میرا میرا آپ کا یہ تعلق ہے اسے اے اچھا یہ بتایا یہ تمہاری بیگم تمہیں لیٹ کیوں کرا دیتی ہے سار آپ کو نہیں اندازہ جب بیگمار کی سالگیرہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں کیا کرتی ہیں فتیر ڈالی ہے آپ کی بیگم نے آپ کو اے قدر سونے کا سیڈ اب آپ چھوڑا تم کیا بتاؤ گا آپ بتائیں کہ تنتالیس ہلا روپے تولہ سونا ہے میں سیڈ کہاں سے نہ ہوں میں سرکاری مناظروں کو جاکی سے نہیں ہوں بیسے سیڈ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اے تاہی بیس یہ کیا آئیٹم ہے یہ یہ ہمارے گاؤں میں بستہ بے کا بدماش تھا تو میں اسے یہاں شہر لے آیا ہوں پلیز کوئی ایسی لیسی بات نہ کیجئے گا میرا دل پہلے ایک امسور ٹوٹ جائے گا وہ تمہارا گیلہ کے شیشہ جو ٹوٹ جائے گا وکی جاؤ جا کے دیکھو پرنس نے وہ کھل بنا ہولا کھا لیا ہے کے نہیں سوری وہ کھانا کھا لیا ہے کے نہیں اور کچن میں رہنا ہے ہمیں ڈسٹرپ نہ کرنا جاؤ گو جی سر شفق صاحب آپ کے بے گم کی سالگیرہ والا مسئلہ اس کا مرے پاس بہت اچھا حل ہے ایک منت ایک منت ایک منت جی میں نے مطاق اچھے میں یہ سوچتا ہی تھی اگر ہم یہاں ناستر سے جا کے چھوٹا سا اور ہم آپ پی جائے گا کھوٹا سا اور ہم آپ پی جائے گا اگر ہم آپ پی جائے گا ہم آپ پی جائے گا جی تھی گا میں جیسے میں وہی پیترہ نہیں مانگی گی ہر سارے کا لیا ہے ہے آپ کشاک ہر ساری یا کیسے ہو بھائی کیسا کہ تو ہم انوائٹڈ نہیں ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں مس سہرا میری کوئی خوشی آپ لوگوں پر پرائے ہو سکتی ہے آپ سب انوائٹڈ ہیں بس میری ایک شرط ہے وہ کیا میں یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے جو دینا دینا رہا ہے ایک تو وہ کیش میں دی دیئے گا اور سیدھا میرے ہاتھ پر رکھیے گا شیم مسٹر شفقت یہ تم اپنی وائٹ کی سالگرہ کر رہے ہو یا ریکاوری کر رہے ہو سل بڑے افسوس کی بات ہے یہ کوئی طریقہ ہے بڑے پر انوائٹ کرنے کا ملاہ ملاہ باہتی جائے گئی باہتی جائے گئی باہتی میں تو بزارت کا حیرت ہے میں تو ویسے آپ لوگ کو انوائٹ آپ سب انوائٹڈ ہیں ٹائم کا خیال رکھیے گا سب نے پورے سات بجے آ جانا ہے میرے گھر پر کوئے ایک سرپرائز آئٹم بھی ہے ہاں مر گئی سل تو سرپرائز آئٹم چاہتے ہیں ہاں مر گئی کوئی ایسا سرپرائز آئٹم نہیں ہوگا جسے تم حیرت سے مر جاؤ سر جی ہم بھی انوائٹڈ ہیں نا ہاں کیوں نہیں چھوٹے گریج میں ہوں تو کیا ہوا ہے انسان تو ہونا اور تم کتنا کو کیک چکل ہوگے سر جی میں ہیں ہاں ہاں تم نے بھی آنا ہے بات میں برطن بھی تو دونے ہیں شکت بھائی میں نے سنایا گھر میں برطن تم خودی دھوتے ہو انٹیک سچی بات تو یہی ہے بچن میں دھوتے مجھے گریج میں دھوتا ہوں اے بہید یورسلف یوٹو یوٹو یوٹیو میں نے بتا ہوں تو ہاں 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 میں نے چاہتا ہوں تو میں بچے دھوتا ہوں ہاں بچے دھوتا ہوں اللہ بچے دھوتا ہوں مجھے دھوتا ہوں می گاوٹ کیا کر رہے ہیں آپ تم یہ دیکھو کہ کتنا بڑا آفسر ہے اور اس مہید کو نہیں بلا رہا وہاں پر نہیں نہیں یہ میرا بھائی ہے یاد تم نے ضرور آنا ہے تمہارا اللہ کا واقت ہے تمہارے پر میں بھی خوشی جو دھوتا ہے وہ مچوری چوری تیرے نل لالیاں کھاویں مچوری چوری وہ مچوری چوری کیا بات ہے جناب یہ چوری چوری کس سے آنکھیں لگا لی؟ بیگم تمہارے علاوہ ہم کس سے آنکھیں لگا سکتے ہیں؟ خیف اتنی بھی بات نہیں ہے آپ اتنے بھی شریف نہیں ہیں دیکھو بھی بیگم کبھی تو اعتبار کیا کرو بیگم جیسے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ شفقت نے اپنی بیگم کی سالگرہ پر مجھے کیوں نہیں بلایا دیکھ لو کتنا مکار ہے وہ جب تم سے کام ہوتا ہے نا پھر وہ تمہیں بہن بنا لیتا ہے جب کام نہیں ہوتا تو تو کون تو میں کون کیسے مجھے یقین نہیں آرہا بات جی بیگم صاحبہ دنیا مطلب بھی کیا مطلب ہے؟ سوری بیگم صاحب صاحب جی وہ سیانہ کہہ رہا تھا کہ اب تک تو وہاں ہاف ٹیم بھی ہو گیا ہوگا ہاف ٹائم کیا مطلب؟ اوہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو اب کیک بھی کٹ چکا ہوگا بہت ٹائم ہو گیا ہے نہیں تو آپ اس کی بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹوانا تھا؟ کٹنے تھے کیک؟ بیگم تم تو بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہو امیدہ سیاڑے سے کوئی گاڑی نکالیں گاڑی تو اس نے کبکی نکالی ہے تو وہ گاڑیاں نکال رہا ہے کس کو گاڑیاں نکال رہا ہے؟ جی وہ ہمسائیوں کے کتے کو اس کو دیکھ کے بڑا ہی بھونگتا ہے بہت بڑا سمجھدار کتا ہے لو بی بیگم میں تو چلا لیں خیار سے جائیں اللہ کی امان کامیاب کسان بننا آسان نہیں سمجھداری کے ساتھ درست فیصلہ کرنا تقدیر اور طوفانوں کا سامنا بہائی سے کتائی تک ہر آزمائش کا مقابلہ جی برانے